سلطان ڈاکو کو کسی ہندوستان میں ایک ڈاکو گزرا سلطان سلطان ڈاکو کو جب فانسی کے تختے پر لٹکایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تمہاری آخری تمنہ کیا ہے جواب دیا سلطان ڈاکو نے کہ میری آخری تمنہ یہ ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور جب مجھے فانسی دی جائے تو اس وقت میری ماں مجھے اپنی آنکھوں سے فانسی پر لٹکتا ہوا دیکھے اس کی یہ خواہش پوری کی گئی ماں نے بہت منع کیا کہ میں اپنے بیٹے کو فانسی پر لٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کہا ماں اگر تیرے بیٹے کی خواہش یہ ہے تو تجھے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہیے ماں سامنے آگئے کہا بیٹے تجھے فانسی دی جا رہی ہے اور تو نے یہ شرط لگا دی کہ میری ماں مجھے دیکھے ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں پیر میں خروج برداشتیں ہی کرتی ہے فانسی کیسے برداشت کر لے گی کیوں تو مجھے جیتے جی مارنے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اس نے کہا جلا دو اے جلاد اب اگر کوئی اور خواہش میری پوری کر سکتے ہو تو بتاؤ کہا کوئی اور بھی خواہش ہے کہا ایک اور ہے کہا کیا ہے کہا کی میرے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو میری ماں کو بھی فانسی دے دو کہا یہ کیا بات نہیں جرم تم نے کیا مدر تم نے کیے قتل تم نے کیے چوریاں اور ڈکیسیاں تم نے ڈالی اور کہہ رہے ہو فانسی میرے ساتھ میری ماں کو بھی دو کہا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری عمر پانس سال کی چھ سال کی تھی اور ماں نے مجھے ایک در ہم دے کر بھیجا تھا دکان پر اور کہا تھا کہ بیٹے دکان سے دو انڈے لے آؤ میں دو انڈے لینے کے لیے جب دکان پر گیا تو میں نے دکان سے دو انڈے لے لیے اور پیسے دینا میں بھول گیا دکاندار نے بھی پیسے نہیں لیے بھول گیا اور میں وہ دو انڈے لے کر جب میں گھر پہ آیا تو میں نے کہا ماں یہ دو انڈے بھی مل گئے اور پیسے بھی بچ گئے ماں نے کہا کیا ہوا کہا اس نے مانگے نہیں میں نے دیئے نہیں اس نے پوچھا پیسے میں نے گھر دے دیئے وہ سمجھا کہ مل گئے اس نے مانگا نہیں ماں نے کہا شاباش بیٹا یہ میری ماں ہے اس دن جب میری عمر پانچ سال کی تھی اس نے میری پیڑ تھپ تھپ آئیوں کا بیٹا اس غریبی میں تم نے میری کتنی اچھی مدد کی اس دن کے بعد میری حمد بڑھ گئی پھر میں انڈے کے بعد مرکی چور بنا پھر بکری چور بنا پھر گائے اور بیل چور بنا پھر میں اور بڑا چور بنا پھر ڈاکو بنا پھر لوگوں کو مار مار کر مال لوڑنے لگا پھر میں مگل کرنے لگا جو سامان نہیں دیتا اس کا قتل کر دیتا اگر اسی وقت میری ماں نے ایک تھپڑ میرے چہرے پہ مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے جا کر اس دکاندار کے پاس جا کر اس کا پیسہ دے دیا ہوتا اور کہتا کہتی میری ماں کہ یہ بچہ بھول گیا تھا یا جھوٹ بولا تھا یہ پیسہ تم کو نہیں دیا تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا مجھے اتنا بڑا چور بنانے میں مجھے اتنا بڑا ڈاکو بنانے میں میری ماں کا رول ہے آج میں فانسی کے تختے پہ لگنا ہوں ماں یہ تمہاری دین ہے ماں یہ تمہاری تربیت ہے جس کی وجہ سے میں فانسی کے پھندے پہ لگنا ہوں آج تختے دار پہ لگنا ہوں ماں کے پاس اپنے بیٹے کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن قانون قانون تھا اس لیے سلطان ڈاکو کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی ماں کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا ماں اپنے بچے کو تربیت دے کر عبدالقادر جیلانی بھی بنا سکتی ہیں اور ماں اپنے بچوں کی تربیت نہ دے کر سلطان ڈاکو بھی بنا سکتی ہیں مدرس لیپ اس فرسٹ کالج فورچن رین ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے بچہ ماں کی گود سے جو تربیت سیکھے گا وہ سیکھتا ہے اور بچے کو اگر ماں نے نہیں سکھایا تو دنیا کی کسی یونیورسٹی سے کوئی اچھا لڑکا اچھی تربیت لے کر نہیں اٹھے گا یہاں جتنے شراب پینے والے ہیں ضرور ان کی شراب پینے میں ان کے ماں باپ کا کوئی رول رہا ہوگا ورنہ کوئی نوجوان شراب نہیں پیتا اگر کوئی بیوڑی سگریٹ اور پان تنباکو کا خوکر ہے تو یہ تربیت تمہارے ماں اور باپ کی ہے معاف کیجئے گا اگر کوئی شراب شرابی شراب پیتا ہے تو یہ تربیت تمہاری ماں اور باپ کی ہے اگر کوئی دو سو اور پان سو اور ہزار روپے میں جا کر لڑکیوں کے جسموں سے کھیلتا ہے اور زنا کرتا ہے گمٹیوں پر یا پھر اڈوں پہ اور چکلوں پہ جا کے تو اس میں تمہاری نہیں تمہارے ماں باپ کی تربیت کا رول ہے میرے بھائیو اب چاہو تو اپنے ماں باپ کو رسوہ کرو اور چاہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ان کو بڑھاؤ یہ ہمارے برے کاموں کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باپ کیسا ہے اس کے باپ نے اس کو کوئی تربیت نہیں دی ہوگی میرے پیارے ساتھیو دو بچ چکے ہیں میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاؤں گا آج مجھے نہیں معلوم تھا ہمارے جو ایمیلے صاحب نے جو پرگرام دیا ہے پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنی گاڑی سے بھیج دیں گے یہ میرا انتیس تاریخ کا پرگرام اور میری ایک بجے کی فلائٹ ہے پٹھنا سے لخنو اور کل کچھ نیتا لوگوں کے ساتھ وہاں پر لخنو میں کچھ ہے وہاں ایک میری پرسنل میٹنگ ہے شام کو سات بجے کی ان لیڈر کے ساتھ اس لئے مجھے جانا ضروری ہے ودہائے ایک اُس میں لگ گئے وہ کہنے لگے ہمارا چناؤ چلنا ہم اپنی گاڑی نہیں بھیج پائیں گے بہت مجبوری ہو گئی ہمارے ساتھ اور مجھے ایک بجے کی فلائٹ کا مطلب گیارہ بجے مجھے ائرپورٹ پہنچنا وہ بھی پٹھنا کی ائرپورٹ پہ پہنچنا میرے لئے ضروری ہے اس لئے میں زیادہ دیر آباد کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا اللہ سے دعا کیجئے زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملقات ہوں گی میں نے پھر بھی دو بجا دیا ہے جلسوں کا سسٹم بدلو بارہ بجے جلسے ختم کرنے کی عادت ڈالو دس بجے تک چندہ کرو دس سے بارہ تک تقیر کراؤ اور بارہ بجے تقیر ختم کرو لوگ کہتے مسلمان پریشان ہیں نہیں فجر کی نماز اور آزان ہوتے وقت مسلمانوں کی کا گہری نیند میں سونا یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ مسلمان کتنا چین و سکون کی نیند سو رہا ہے پریشان لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے جن کو پریشانی اور ٹینشن ہوتی ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے فجر کی آزان کے وقت تمہیں آرام سے نیند آ رہی ہو تم سوتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پریشان نہیں ہے یہ جھوٹ ہے کہ بی جبی پریشان کر رہی ہے یہ جھوٹ ہے کہ پھلا ہمیں پریشان کر رہا ہے اگر ان کی پریشانیوں سے ہم پریشان ہیں تو فجر کی آزان میں ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے ہم فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی اصلاح کی دعا کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اپنے عمال کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمالکم عمالکم جیسے تم عمل کروگے بیسے تمہارے اوپر حکمرہ مسلط ہوں گے تم اچھے عمل کرو گے تو اچھے حکمرہ ملیں گے تم برے عمل کرو گے تو برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے آج برے لوگ ہمارے سینوں پر چل گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عامال اچھے نہیں ہیں ہمارے عامال برے ہیں اس لیے برے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گئے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں میں کہتا ہوں کہ پریشانی کا اندازہ لگانا ہو تو صبح لگاؤ فجر کی آزان کے وقت چین کی نیند سونے والا مسلمان پریشان نہیں ہے وہ آرام کی نیند سو رہا ہے پریشان وہ ہوتا جس کی راتوں کی نیند اڑ جائے پریشان وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہ آئے جس کو بیچینی ہو آپ کی نیند بتا رہی ہے فجر میں آپ کی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہیں آپ بہت خوش ہیں میرے بھائیو اپنی پریشانی ہے تو ظاہر کرو مسجد میں آؤ اور دعا مانگو کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے ہماری حالات اچھے کر دے اللہ ہمارے اوپر سے برے حکمرانوں کا سایہ اٹھا لے یہ دعا مانگو میرے بھائیو تب اللہ رب العالمین ہماری سنے گا اللہ سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمع مسلمانوں پر رحم فرما بارِ الٰہ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق دا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ